جو لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ انیس سو سینٹالیس کو ہندوستان کی آزادی بھیک میں ملی تھی میں ایسے نظریہ کے لوگوں کو علال اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے رگوں میں ہندوستانی کا خون نہیں ہے اچھی طرح یاد رکھیں وہ ہندوستان کی حقیقی اولاد نہیں ہے کسی دشمن ہندوستان کی روحانی اولاد ہو سکتی ہے پنجاب سندھ گجرات مراتا درابیڑ اُت کل بھنگا وندہ ہی ماں چل یا منا گنگا اُچھل جلدھی ترنگا تب شبھنا میں جاگے تب شبھ آشش مانگے گاہے تب جای گاتا جنگن منگل دایک جاہے بھارت بھاگ ویدھاتا پنڈج جواہر لال نہرو کے صدارت میں ایک عبوری حکومت دریائے راوی کے کنارے قائم ہوئی تھی جس میں یہ احد کیا گیا تھا کہ آج سے اس ملک کا اپنا قانون ہے اور ہم آزاد ملک کی حیثیت سے اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں اس طرح ایک قبوری حکومت انگریزوں کے خلاف قائم ہوئی تھی اسی لیے اس دن کی یاد میں جب ہم آزاد ہوئے اور ہمارا آئین اور دستور بنا تو اس کو 26 جنوری 1950 کو جاری کیا گیا لاغو ہوا یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہم 26 جنوری کو ہی یوم جمہوریہ مناتے ہیں یوم جمہوریہ ہم مناتے تو ہیں لیکن سچاہیے ہے کہ جو برابری جو یگانگت جو قومی یک جہتی ہمارے ملک میں ہونی چاہیے چاہید اتنی نہیں ہو پائی اور ہم ابھی تک کوشش میں ہیں کہ ہم ایک بدھے ہوئے خاندان کی طرح رہیں سبھی کو آزادی ہو بولنے کی سوچنے کی مذہب کی اپنے دین کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہر ایک کی آزادی ہو کیونکہ یہ ملک ہمارے اور آپ کے ازداد کی میراس ہے ہمارے اصلاف نے اس ملک میں اپنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کی سرزمین کو بلکہ یوں کہلیں کہ اس سرزمین کے چپے چپے کو ہمارے اصلاف نے اپنے خون سے سینچا ہے اور ہم سب ان کی فصلیں ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اصلاف نے تو وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو ہم کس رخ پر لے جاتے ہیں دنیا میں اس کا نام ہے کہ کسرت میں وحدت یہاں ہم ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں بودھ بھی ہیں جین بھی ہیں ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں اور یہ ملک سب کا ہے جو اس سرزمین میں پیدا ہوا جسے یہاں کی شہریت مل گئی جس نے اس ملک کے لیے اپنی قربانی جان کی مال کی اولاد کی ہر طرح کے قربانیاں دی ہیں یہ ملک ان سب ہی کا ہے اور اسی لیے یہاں پر جمہوریت قائم ہوئی اور آج ہم اسی جمہوریت کے تحت 73 سال میں داخل ہو گئے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کا اپنے خیالات کا اپنے کاموں سے اس ملک کو اور آگے لے جائیں اور دنیا میں روشن اس کا نام کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات سامین و سامیات میں جام اشرف اور خانقہ اشرفیہ حسنیہ سرکر کلان کی طرف سے تمام محب وطن دیش پرمیوں اور تمام لوگوں کو یوم جمہوریہ ہند کی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ سارے سنسار کے مالک ہمارے دیش کو ہمارے بھارت کو اور بھارت واسیوں کو تمام پریشانیوں سے محلک بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دیش کو دشمنوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے اور ہم دیش واسیوں کو اپنے آپس میں اخوت محبت مساوات آہنسہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات جیسا کیا بھی آپ لوگوں نے سمات کیا کہ ہمارا دیش انیس سو سنیتالیس کو آزاد ہوا اور دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے پرخوں نے ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان رانی لکش بی بائی اور دوسرے مجاہدین سے لے کر اٹھارہ سو سنتاون تک اور وہاں سے لے کر انیس سو سنیتالیس تک بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں ہندوستان کی سرزمین ہندوستان کے لوگوں سے رنگین ہو گئی ہیں تب جا کر ہمیں کڑی محنت اور کڑی جہاد کے بعد جدو جہاد کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی ہے اور جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہندوستان کا آئین نافذ ہوا اور اسی لیے پندرہ اگست چھبیس جنوری یہ ہمارے ہندوستانیوں کا سب سے بڑا تہوار ہے قومی تہوار ہے اس لیے جس کے دل میں بھی ہندوستان کی محبت ہوگی اور اپنے پرخوں کی قربانی کی یاد ان کے ذہن و دماغ میں نقش ہوگا وہ کبھی 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 بھی پندرہ اگست اور چھبیس جنوری کو فراموش نہیں کر سکتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں کہ انیس سو سینٹالیس کو ہندوستان کی آزادی بھیق میں ملی تھی میں ایسے نظریہ کے لوگوں کو ایسے ذہن و فکر کے لوگوں کو علال اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے رگوں میں ہندوستانی کا خون نہیں ہے تمہارے جسم کی تعمیر ہندوستان کی مٹی سے نہیں ہوئی ہے تمہارے ذہن و فکر میں حب وطن کی سوچ نہیں ہے اس لیے کہ جو حقیقی طور پر ہندوستانی ہوگا محب وطن ہوگا وہ یہی تسلیم کرے گا کہ ہندوستان انیس سو سینٹالیس میں آزاد ہوا ہے ایسے ذہن و فکر کے رہنے والے اور بولنے والے اچھی طرح یاد رکھیں وہ ہندوستان کی حقیقی اولاد نہیں ہے کسی دشمن ہندوستان کی روحانی اولاد ہو سکتی ہے اس لیے ہم تمام دیش واسیوں کو ہر مذہب و ملت کے ماننے والوں پر لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا کام صرف سال بھر میں ایک مرتبہ جھنڈا لہرانا نہیں ہے اور نعرہ لگانا نہیں ہے بلکہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہندوستان کے صدر ہوں وزیر آزم ہوں اسٹیٹ کے وزیر آزم ہوں اسٹیٹ کے وزیر آلہ ہوں ہر ڈپارٹ کے لوگ ہر عواب و خاص پر لازم ہے ضروری ہے کہ اگر ہمیں جمہوریہ پر یقین ہے اگر ہمیں ہندوستان کی آئین پر بھروسہ ہے تو ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے کہ ہندوستان کی آئین کو بچانے کے لئے اگر خون بھی دینا پڑے تو ہم خون دینے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ آئین جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے وہ آئین جو امبیٹکر جی نے دیا ہے وہ آئین جو گانتھی جی نے دیا ہے وہ آئین جو رانجدر پرساد نے دیا ہے وہ آئین جو عبدالعبالکلم آزاد نے دیا ہے ہم اس آئین کو کبھی بھی پامال ہونے نہیں دیں گے ہر ہندوستانی پر لازم ہے کہ اپنے آئین کی تحفظ کریں اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور امید قوی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ضرور ہمارے ہندوستان کے آئین کو ہماری جمہوریت کو زندہ رکھے گا برقرار رکھے گا تعبد رکھے گا اور جمہوریت کے دشمنوں کو اس ہندوستان سے نست و نابود فرما دے گا میں اسی بار اپنی بات ختم کرتا ہوں ہندوستان زندہ بات بھارت یوم جمہوریت آئین ہندوستان السلام علیکم